کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں جتنا یہ کلچر آلڈی آ گیا ہے فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے یا جتنا سوسائٹی میں آلڈی آم ہو گیا ہے اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گیا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائیم ریپورٹس بیورو ان سی آر بی کی جو ریپورٹس ہے اس ریپورٹ کے مطابق دیلی دیلی اس کنٹری میں نائنٹی تری ریپ ہوتے ہیں نائنٹی تری انڈیا میں آلڈی ہو رہے ہیں اب امریکہ جتنا پروگریس ہو جائے تو پتا نہیں کتنا اور ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی تری ریپ ڈیلی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 33,707 اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں اور وہ بھی بہت سپرائزنگ بات ہے جو ایک میڈیا ریپورٹ نے کور کیا تھا کیا ہمیں احساس ہے کہ جو کیسز بھی جو بتایا جا رہے ہیں نائنٹی تری کیسز ڈیلی اتنے سارے ریپ اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس تیشن میں نہیں جو ریکارڈ ہوتے ہیں انڈرپورٹڈ تو کاؤنٹ ہو گے ہی نہیں وہ تو الگ بات ہے اتنے سارے انڈرپورٹڈ ہیں جسے مثال کے طور پر دیلی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپ ہوئے تھے اس کے اگلے سال میں 1400 سے زیادہ ہو گئے ریپس زیادہ نہیں ہوئے ریپورٹ زیادہ ہوئے انڈین سائیکالوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جائے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹیگما ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو انڈرپورٹڈ جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ہم ریپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں ریپورٹڈ کیسز میں جو یہ سٹیٹسٹکس وہ لوگ ریلیس کر رہے ہیں 93 کیسز ایوی دی اس کے اندر وہ کیسز نہیں کور ہو رہے ہیں اس کے اندر پرائیمری اوفینس کور ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر نربہہ کے اس کے اندر مرڈر بھی ہوا اور ریپ بھی ہوا تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا مرڈر میں ہوگا ریپ میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا مطلب یہ جو فگر آ رہا ہے 93 ریپس ایوی دی اس کے اندر اس کے اندر جب پرائیمری اوفینس کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے خاتے میں جائے گا وہ ریپ کے خاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا یہ سٹاٹیسٹیکل ایرر ہے جو انہوں نے بھی مانا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویر سیچویشن آلڈیڈی ہو چکی تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے ہے یہ اٹریکشن اگزیسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں منیفیسٹ کرے گا یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے ہم وہ سارے مردوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں بالکل وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے کرائیمز کرتے ہیں وہ بالکل بلیم وادی ہے کو ڈسٹرپ کرنا پیس اینڈ آرڈر کو ڈسٹرپ کرنے تک کی بات ہے جو قرآن کے نصورہ 5 و 33 کے تحت پنشیبیل آفنس ہے جس کی دیکھ پنشمنٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سیچویشن ہے یہ بہت پنشیبیل چیز ہے وہ مردوں کے لئے دیفنیٹلی بلیم وادی ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں ایکسپوز کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائیڈا بلکل نہیں انہیں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے انہیں انٹر مینگلنگ سے خود بھی بچنا چاہیا تھا انہیں رون کلچر سے خود بھی اپنے آپ کو حفاظت کنی چاہیے تھے انہیں غلط خائشات سے غلط action سے اپنے آپ کو بچانا چاہیا تھا اور اگر انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بلکل منگ نیچی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کا جو سسٹم ہمارا ہے وہ سسٹم جا کہا وہ سسٹم کے اندر دیسٹینیشن کہا ہے انڈیا کے فگرز ابھی بھی امریکہ کے کمپیر میں بہت کم ہے کیونکہ انڈیا کی بڑی پوپولیشن کو دیکھتے ہوئے یہ فگرز کم ہیں 93 پر دے یہ فگرز 1900 پر دے تک جا چکے ہیں امریکہ یاسی کنٹری میں جو ریسنٹ سالوں کی رپورٹ میں اور امریکہ کی پوپولیشن کے ساتھ جو انڈیا سے کافی کم ہے تو اگر انڈیا وہ موڈل پر آگے اور پروگریس کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے منیفولڈ ریزلٹ یہاں پر دمائیا ہوگا اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا کچھ کنٹرول کرنے میں چلی میں اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہوں